موسیقی السلام علیکم ماسٹر کونسپٹ میں سیکنڈ یئر میرس ایم سی گیوز آپ کی خدمت میں حاضر جیسے کہ ہم نے آپ کو ایم سی گیوز چپٹر نمبر ٹو اور تھری کمبائل لے کے چل رہے ہیں اور اس میں ہم نے آپ کو 2019 2018 ایک ساتھ سمجھا جاتا جسے پارٹ ون کا تھا اور اس کے بعد سیونٹین اور سیسٹین کو ہم نے پارٹ ٹو کہتے ہوئے آپ کو دو یئر اس کے اندر ایکسپلین کیا تھے اب ہمارے کچھ کومنٹس ایسے آئے ہیں جس میں بچوں نے کہا جلدی جلدی کر کے آپ کو ایکسپلین کیا جائے تو ہم ٹو ٹو یئر بھی آپ کو سمجھا رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم آج کل نہیں مل پا رہا لیکن آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جیسے شہازیب ہمارے ایک دیکھنے والے ہیں اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ تھوڑا جلدی جلدی کر کے اور زیادہ کر کے آپ کو ایکسپلین کیا جائے تو انشاءاللہ آج ہم نے اپنا مٹیریل 2015 سے لے کے ٹو ٹو ٹکا تیار کیا ہے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جلد جلد یعنی کہ جلدی جلدی کر کے آپ کو یہ ایکسپلین کی جائیں تو سب سے پہلے ہم 2015 کو سمجھتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ تقریباً ہر یئر جو کہ موجودہ یئر میں ٹو ٹو ٹی ایکسپلین یوز آتی رہی ہیں اور یعنی کہ پاسٹ کے اندر اور موجودہ زیادہ آنے کی ایم سی کیوز کے امکانات ہیں جیسے کہ بورڈ والوں نے اس سال کی پلاننگ کی ہے لیکن پہلے یئرز میں ٹو ٹو ٹی ایم سی کیوز میں کم از کم تھری یا فائیو سکس ایم سی کیوز آپ کے پیپر میں آئی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہنڈرڈ میں سے ٹونٹی پرسن سے لے کے ٹونٹی سکس پرسن تک آپ کے ٹو اور ٹری سے ایم سی کیوز آ جاتی ہیں یا حسان الفاظ میں ٹری ایم سی کیوز سے لے کے سکس ایم سی کیوز ٹو اور ٹری چپٹر سے آ جاتی ہیں تو ہم فوری طور پر ٹو داؤزن فیفٹین کو لے کے چلتے ہیں اور اس کے اندر بھی تقریبا ہمارے پاس ٹو داؤزن فیفٹین کے اندر فائیف ایم سی کیوز آئی ہوئی ہے جو اس چپٹر سے ریلیٹڈ ہیں تو سب سے پہلے ایم سی کیوز جو آپ کو نمبر ون ہم اس میں سمجھا رہے ہیں جو کہ لیکھئی ہوئی ہے دہ ڈسٹنس بیٹوین پوائنٹس میو کاؤس تیٹا کاما سائن تیٹا اور آرڈر پر دیا ہے زیرو زیرو اس ڈیش بنیادی طور پر یہ ایم سی کیوز اس طرح آئے گے آپ کو دو پوائنٹس دیئے ہیں اور ان دونوں پوائنٹس کے درمیان آپ کو ڈسٹنس پتہ پتنا ہے تو یہ ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں اور ڈسٹنس فارمولا یوز اس کے اندر ہوگا تو ڈسٹنس فارمولا ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈسٹنس کو رپریزنٹ کرنے کے لیے فارمولا ہوتا ہے x2 مائنس x1 کا اور اس کو ہے اسے ہم x1 اسے y1 اسے x2 اور اسے y2 لے لیتے ہیں تو آپ کو مانم ہے کہ پہلے آپ کے پاس x2 آتا ہے تو x2 0 ہے تو x1 مائنس کے اندر آئے گا اور ہمارے پاس x1 ہے مائنس میو کاؤس ٹیٹا ہوت اسکوائر اس طرح فارمولے کا پلس ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس y2 0 ہے اور فارمولے میں یہ مائنس آتا ہے اور سائن کی جگہ مائنس میو سائن ٹیٹا دیا ہوا ہے اور اس کا ہول سکوائر ہے اور اس طرح آگے بڑھائے تو آپ کو پتہ ہے کہ 0 تو کوئی ویلیو نہیں ہے مائنس میو کاؤس سکوائر ٹیٹا کریں گے تو میو کا سکوائر اور کاؤس سکوائر ٹیٹا اور پلس اسی طرح آگے یہ بھی آپ کے پاس میو کا سکوائر اور سائن سکوائر ٹیٹا اور اس کے بعد بنیادی طرح پہ ہم میو سکوائر اس میں سے جب کامل لے گے تو یہاں پہ بچے گا کاؤس سکوائر ٹیٹا اور پلس سائن سکوائر ٹیٹا یہ آگوں معلوم ہے کہ یہ ون کے ایکوال ہوتا ہے اور میو سکوائر ہونے کی وجہ سے یہ روٹ باہر نکل میو ہو جائے گا اور یہ سکوائر ٹیٹا پلس سکوائر ٹیٹا ون ہوتا تو اس کا آنسر ہمارے پاس میو آجائے گا تو اس کے فور آپشن کے اندر جیسے کہ دکھا ہوا ہے ون میو یونیٹ اور میو سکوائر یونیٹ اور مائنس ون یونیٹ تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہوگا وہ میو یونیٹ ہوگا ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ ہماری پہلی ایم سی کیوستی 2015 اب 2015 کی اس سیکنڈ ایم سی کیوستی اوپر باہ کریں تو سیکنڈ ایم سی کیوستی جو آپ کو دیو یہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے the slope of vertical line is dash تو اب the slope of vertical line is dash تو اب بنیادی طور پہ یہ آپ کی سمجھنے واری ایم سی کیوز ہے کہ slope of vertical lines کے meanings کیا ہوتے ہیں اور اس کے option ہمیں چار option دیئے ہو ہیں جس کے اوپر ہم بات میں بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہمارے پاس اگر اور ایک x axis ہے تو x axis جو ہے وہ horizontal ہوتا ہے اور y axis جو ہے وہ vertical ہوتا ہے تو ہمارے x اور y axis کے لحاظ سے جو vertical line ہوتی ہے وہ کی طور پہ x axis کے ساتھ 90 degree بنا رہی ہوتی ہے جو کہ parallel do the y axis ہوتی ہے ہر وہ line جو ورٹیکل line تمام ورٹیکل line x axis کے ساتھ perpendicular ہوتی ہیں اور y axis کے ساتھ وہ parallel ہوتے ہیں اور y axis کا slope ہمیشہ infinite ہوتا ہے بنیادی طور پر چاہے y axis کہہ لیں یا اس line کا slope لے دیں تو اگر ہم اس کا slope find out کرتے ہیں تو m is equal to 10 ساتھ 90 ڈگری لکھیں تو ہمارے پاس اس کی value infinite آ جاتی ہے تو لہٰذا اس کے جو option دیئے ہوئے ان options کے لحاظ سے اگر بات کریں تو پہلا option 0 پھر 1 ہے پھر infinite ہے پھر minus 1 ہے تو اس کا correct option infinite ہوگا ٹھیک ہے جسے ہم نے اس طرح سے ظاہر کیا ہوا ہے تو یہ ہماری 2015 کی second mcq تھی 3 points a b and c are colonial if اب بنیادی طور پر انہوں نے اب ہوتا یہ ہے کہ بعض mcq اس type یہ ہوتی ہیں جس کے اندر جو بات کی جاتی ہے تو اس کے کئی options بن رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں اس کے چار option کو دیکھ نا پڑے گا تا کہ ہم سمجھ سکیں کہ وہ کیا چار ہے نہ اس لائن میں کوئی area کی بات کی ہے نہ distance کی بات کی ہے نہ کوئی اور بات کی ہے صرف لائن 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 جو پر جب points ہمیں دیئے ہوں جسے کہ A B اور کھیں پہ بھی C تو یہ آپ کے colonial points کہلاتے ہیں جس کی definition کے لحاظ سے ایک straight لائن کے اوپر جب بہت سے points دیے جائے وہ سارے colonial کہلاتے ہیں اور non colonial basically triangle بنا جاتی ہے وہ ایک لائن کے اوپر points نہیں ہوتا ہے اگر non colonial کی بات کی جائے تو اس میں بنیاد ادھر ہے تو ایک پوائن ادھر ہوگا تو ایک پوائن ادھر ہوگا تو اس سے ایک straight لائن نہیں بنتی بلکہ ایک triangle بن جاتی ہے اور اس صورت میں کوئی نہ کوئی یہاں پہ جو ہے وہ area بنتا ہے لیکن ایک straight line کے اوپر کوئی area نہیں بنتا لہٰذا اس صورت میں area zero ہوگا لیکن اگر non kolonial بولیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے area کو measure کرنا پڑتا ہے اور 3.2 کے اندر ہمارے پاس area سے related formula ہے وہ ہمیں use کرنا پڑے گا تو ایک دو تین number کا question آ سکتا ہے لیکن اس کو بھی اگر ایسے numbers دیں جیسے zero اور one ایسے ایسے number دیں تو area ہم اس formula سے بھی جلدی find out کر سکتے ہیں لہذا بنیادی دور پہ یہاں پہ 3 colonial points جو دیئے ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک سیدھی line کے اوپر جتنے بھی points دے دیں دو دیں تین دیں چار دیں تو area abc کا zero دیا ہے تو ہم آگے پڑھتے ہی نہیں بلکہ zero ہمارا correct answer ہے جیسے کہ area of triangle abc ہمارے پاس zero answer ہوگا یہ بات بھی یہ کی یہ یہ non colonial میں آپ کی triangle بن جاتی ہے آپ کی rectangle بن جاتی ہے کچھ بھی مطلب four points دیں تو quadrilater basically چکور کو کہتے ہیں اور triangle تین کونے والی figures کو کہتے ہیں لیکن اگر ایک straight line پہ colonial بولا جائے اور جتنے مرضی points دیں اس کا area ہمیشہ zero ہی ہوتا ہے تو لہذا mcqs کے لحاظ سے اور جگہ بھی یہ اور سالوں جو mcqs number four ہے 2015 کی وہ ہم پڑھتے ہیں if slope of a line is minus two and y intercept is three the equation of the line is dash اب بنیادی دور پہ یہاں پہ ہمیں 8 کو slope دیا گیا ہے slope جو دیا گیا ہے وہ slope m سے represent کیا جاتا ہے جو کہ آپ کو مائنس کار two دیا ہوا ہے اور y intercept b سے represent ہوتا ہے جو کہ آپ کو mc q اس کے اندر 3 دیا ہوا ہے تو اب آپ سے وہ چار option جو دی ہیں وہ آپ کو equations دی ہوئی ہیں اور آپ نے چار equations کو ایک معمولی سی نظر سے دیکھنا ہے اور time بالکل ضائع نہیں کرنا اس کے بعد آپ کے پاس ایک formula ہوتا ہے جس میں y یعنی slope intercept کے نام سے ہوتا y is equal to mx plus b تو b بنیادی طور پہ y intercept ہوتا ہے یعنی کہ جہاں سے line y کو cut کرتی ہے اور دوسرا m جو ہے وہ slope ہوتا ہے تو مختصر ہمیں یہاں پہ intercept ہوتا ہے یعنی کہ y کی cutting کا point ہوتا ہے جو کہ ہمیں 3 دے رہے ہیں تو اس طریقے سے equation یہ ہے اب اس option کے رہن سے دیکھتے کہ انہوں نے direct ایسے ہی دیا ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے آگے پیچھے کر کے دیا تو پھر آگے پیچھے کریں دیا تو اب ہمارے پاس بنیادی طور پہ 4 equations دی ہوئی ہیں اور انہوں نے x اور y کو left پہ اور constant کو right پہ رکھے تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں تو یہ minus 2x ادھر آگیا اور plus y ادھر ہے اور یہاں پہ ایک وستو کے بعد 3 ہے تو اب ہم دیکھ دیں کہ ادھر لے آئیں اور اگر ہم ادھر لے آئیں گے تو کوئی issue نہیں ہے وہ minus 3 ہو جائے گا تو اب ہمارے پر option دیئے ہیں تو پہلا ہے 2x plus y minus 3 تو بھائی آگے ہم کیوں پڑھے ہمارا پہلے ہی option جو ہے وہ اس mcqs کے لحاظ سے بالکل کریکٹ ہے تو لہٰذا کچھ mcqs ایسی ہوتی ہیں جس میں option کو دیکھے بغائر بھی بندہ جواب دے سکتا ہے کچھ mcqs ایسی ہوتی ہیں جس میں option دیکھ لینے چاہیے چونکہ وہ کس لحاظ سے answer پوچھ رہے تو اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دکھا ہوا ہے کہ if two lines are perpendicular then آگے ڈیش ہیں اب بنیادی طور پہ اگر two lines perpendicular ہیں تو سواق یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس انہوں نے چار option دی ہیں جو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چار option میں سے کون سا option ہے جو کہ correct ہو گا اب بنیادی طور پہ دو بات ہوتی ہیں یا تو ہم answer کو رٹ لیں یا پھر اسے سمجھیں اور رٹیں گے تو وہ ہی کر سکیں گے اور سمجھ گے تو کچھ اور بھی آئے گا تو وہ بھی کر سکیں گے تو ہم یہ آپ کو چار option سے جو اس کی mc پوچھی گئی ہے تو سب سے پہلے اس کا جو correct answer ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں تا کہ اسی کے لحاظ سے آپ کو سمجھائیں گے کہ اس کا correct answer ہے a1 a2 plus b1 b2 is equal to 0 تو یہ اس کا correct answer ہے لیکن یہ تو ہم نے سمجھ بغیر آپ کو بتا دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ answer کس طرح سے اب ایک ہمارے پاس two conditions ہوتی ہیں ایک parallel وائز اور ایک perpendicular وائز تو اگر ہم perpendicular وائز conditions کی بات کریں تو m1 into m2 is equal to minus 1 کے equal ہوتا ہے اب بنیادی دور پر یہ ہوتا ہے یہاں پہ جب slope کا formula use ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس values رکھی جاتی ہے اور value رکھنے کے بعد ہم اسے calculate کرتے ہیں یہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ two lines اگر ایک دوسرے کے perpendicular ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس کا answer کیا ہوگا تو اس کنڈیشن میں اگر ہم اس چیز کو اس طرح سے لے لیں اور اس طریقے سے کر لیں کہ ہمارے پاس بنیادی دور پہ یہاں پہ slope کا formula apply ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس اگر direct slope آتا ہے تو کسی بھی line کا slope نکال لیں تو اب جیسے M1 ہے B1 upon upon A1 اور M2 کا جو شروع آئے گا وہ آئے گا B2 upon A2 اگر ہم اس condition میں اس کو apply کریں تو M1 کی جگہ B1 upon A1 اور multiply B2 upon A2 اگر ہم apply کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا کہ B1 اور B2 تو آپ پہ multiply ہو جائیں گے اور یہ دونوں minus سے multiply ہوتے ہوئے A1 اور A2 لکھے جائیں گے اگر ہم اس کو بھی بھلا لیں گے تو A1 A2 plus B1 B2 is equal to 0 آئے گا تو دیکھیں یہ واری condition ہماری match ہو گئی اور سمجھ کی جان تک بات ہے تو ہم نے اسی فارمولے سے اور دیکھیں بالکل same to same mc use بھی repeat ہو جاتی ہیں بعض وقت change بھی کر دیتے ہیں اگر وہ perpendicular دونوں lines کو کہتے ہیں تو اس سے کریں گے اور اگر وہ پینل وائز کرتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ آپ کو ایکسٹر بھی بتا دیں تو وہ ہوتا ہے بنیادی بی ون اپون ای ون اور اسی طرح یہاں پہ بی ون اپون ای ای آجے گا اور یہ یہاں پہ مانٹیپلائے ہوگا تو ای بی ون اور ای ون بی ای 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 ون مائنس ای ون بی تو یہ آپشن ہوگا پینلل وائز پینل لیے ایکسٹرا بات ہے جب کہ ابھی ہم سے جو پوچھا گیا وہ یہ پوچھا گیا تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو آپشن لکھے ہوئے ان آپشن میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے پاس آپشن ای 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 پلس بی ون بی ٹو is ای 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 بات کریں تو آپ کا جو سائٹ پہ ورکنگ کی ہے وہ اس کا آنسر ہوگا تو 2015 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور اب ہم 2014 کے اوپر بات کریں گے اور 2014 میں جو ہماری پہلی MCQ آئی ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس پڑھ گئے آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کو MCQ کے بارے میں آئی جائے جو غور سے سنی گا MCQ نمبر 1 2014 کے اندر یہ MCQ آ جاتی ہے نمبر 1 ہے 2014 کی 2 lines represented by A X square plus 2 H X Y plus B Y square is equal to 0 will be perpendicular if dash اچھا یاد رکھیں یہ MCQ بہت زیادہ repeat ہوتی ہے اور اس کے جو option ہے اور وہ آپ کو option چار و بتا دیے جائیں گے لیکن یہ بہت زیادہ MCQ repeat ہونے والی ہے اور اسے بہت اچھے طرح سے یاد کر کے جائیں اچھا اب اس کی جو option دی ہیں وہ دیا ہوا A plus B is equal to 0 A minus B is equal to 0 اور H squared minus A B is equal to 0 اور last option A equals to B اب بنیاد لیکن بہتر ہے کہ اس طرح کی MCQ کو زبانی یاد کر لیا جائے اس کا بنیاد طرح جو answer ہے وہ A plus B is equal to اگر یہ 0 ہو جائے تو اس صورت میں ہماری یہ جانٹلی equation گراتی ہے بنیاد طرح پر اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک line اس طرح سے کھی ہو y x 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 ڈیویشن جیسے کہ آپ نے ڈیویشن دیکھی ہیں جب بھی دی جائے تو یہ origin یہ اوپر ایک ڈیوزے کو intersect کرتی ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں mcq دیکھیں second year کے اندر جتنی بھی mcq آتی ہیں وہ question سے related اس کا concept ہوتا ہے 20 میں سے آپ 10 mcq کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ہر question کو سمجھ کے دیا ہے تو آپ بہر آسانی اس کے answer دے دیں گے لیکن رٹے میں آپ mcq میں mark آسانی تو ہمارے پاس یہ equation دی ہوئی ہے اس میں وہ joint equation ہے اور joint equation intersect ہو رہی ہے کہاں پہ origin پہ تو origin پہ یہ intersect ہوتی ہے اور اس صورت میں ہوتا بنیادی دور پہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ equation لکھیں ax square plus 2 h x y plus b y square is equal zero تو بنیادی دور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے دو equation آتی ہیں اور دو equation آنے میں ہمیں اس طرح سے پتہ لگتا ہے کہ ہمیشہ اس constant کا یعنی x square constant کا اور y square constant یعنی a plus b کا جب result zero آتا ہے تو join equation ایک دوسرے کے پر بیٹنی گولر ہوتی ہیں تو اب یاد رکھنے تک تو بات یہ ہے لیکن as a concept wise کبھی تو وہ اس طرح سے پوچھ لیتے ہیں جیسے ابھی انہوں نے دو اور ایک دوسرے کے پرپنڈی گولر ہیں تو بتائیں اس طرح کی چار equation دے جیسے اور بولے کہ بتائیں کون سی correct ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں کا اور یہاں کا نمبر سیم ہوگا لیکن یہاں اگر plus کا ہوگا تو یہاں پر minus کا ہوگا یا پھر اگر یہاں پہ plus کا ہے تو یہ minus ہوگا اور دونوں equal ہوں گے اور equal ہونے کی صورت میں یہاں پہ فرس کریں 5 ہے تو یہ بھی minus 5 ہے تو result گیا جگا 0 تو اس صورت میں دونوں لائنے ایک دوسرے کے perpendicular ہوں گی تو تھوڑے تھوڑے سے option change بھی ہو جاتے ہیں تو لہٰذا ہمارے چارہ option میں جو correct answer ہوگا وہ a plus b is equal to 0 ہے تو اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے 2014 کا second mc use کرتے ہیں the slope of the line 3x minus 5y minus 15 equal to 0 is dash یہ ہمارے موجودہ جو model paper ہے یہ mc use اس کے اندر بھی ہمیں دی گئی تو لہٰذا کہنے کا مطلب ہے کہ ساری mc use اکل سے کریں گے تو ایک جیسی سمجھ آئے گی لیکن اگر اکل سے نہیں کریں گے تو ہر mc use آپ کہیں گے کہ بلکل change ہے تو لہٰذا کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں جو آپ کو line دی گئی ہے اس line کے مطابق آپ نے slope بتانا ہے کہ اس line کا slope ہے وہ کیا ہوگا تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں equation کو لکھنا ہوگا اور equation ہمارے پاس کیا ہے 3x minus 5y minus 15 is equal to 0 تو بنیادی طور پہ جب بھی ہم اس mcq کو slope بتائیں گے تو اسے slope intercept form میں لکھنا ہوگا اب کیونکہ یہ minus ہے تو ہمیں یہ اکنمندی کرنی ہوگی کہ ہم اس کو یہاں سے ادھر move کر دیں گے اور move کرنے کے بعد اور لکھتے ہوئے y اکیڑہ چھوڑ دینا ہے اور جو 5 ہیں ان دونوں کے نیچے آجائے گا اور 3 اپن 5 ہو جائے گا اور آگے x ہے تو 15 اپن 3 5 ہو جائے گا اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھا دیں تو ہم 2 mcq کو cover کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور یہ کٹنے کے بعد مائنس 3 ہو جائے گا اب بنیادی طور پر ہمارے پاس ایک ایکویشن ہوتی ہے جو slope intercept کے نام سے ہے y is equal to mx plus b تو m x کے ساتھ بنیادی طور پر slope ہوتا ہے اور یہ 3 upon 5 اور اگر اس کے اوپر بات کریں تو یہ y intercept کہلاتا ہے y intercept کہلاتا ہے تو اس میں b جو ہے وہ کیا رہا ہے minus 3 اور y intercept کیا ہوتا کہ یہ y واری لائن کو cut کرے چونکہ negative ہے تو اوپر سے نہیں cut کرے گی وہ cut کرے گی نیچے سے minus 3 سے تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس mc کو کر رہے تو میرا پاپولر وارڈ ہے جو میں اکثر کہتا ہوں ایک تیر سے دو شکار یا تین شکار تو ہم دو باتیں گبر کر رہے اب ہی ہمیں کہ اس لائن کا سلوپ بتاؤ وہ تو آگیا 3 اگر وہ کہیں اس لائن کا y intercept بتاؤ تو وہ بھی ہمارے پاس آ جکے بھی جو ہے وہ اس والے constant کے برابر ہوتا ہے تو وہ minus 3 ہے تو ہمارا y intercept کیا ہے minus 3 جو کہ اس mz کی میں نہیں پوچھا جا رہا ایکس بتاؤ رہے سلوپ کیا ہے 3 upon 5 تو بھائی اس کے جو option ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور option کے اندر ہمیں جو ہے 5 upon 3 minus 5 upon 3 minus 3 upon 5 اور 3 upon 5 جو last option دیا ہے وہ ہمارا correct option ہے تو اس لحاظ سے ہمارا answer اس کا 3 upon 5 ہو گیا اور extra mcqs بھی بھائی آپ نے سمجھ کے رکھ نہیں ہے یہ بھی آ سکتی ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو 2014 کے اندر صرف 2 mcqs آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے explain کر دیں اب ہم چلتے ہیں اپنی 2015 paper کے اوپر اور اس کی first mcqs 2013 کے اندر جو دی ہوئی ہیں اس میں total آپ کو 3 mcqs آپ کے paper میں آئی ہوئی ہیں اور first mcqs ہے point of concurrency of the medians of our triangle is called dash تو بنیادی طور پہ یہ ہمارے پاس definition ہے اور اس definition کے لحاظ سے ہمارے پاس ہمیں انہوں نے چار option دی ہیں اور چار option کے اندر اس کا answer ہم نے اس سے پہلے بھی discuss کی ہے اس کا answer centroid ہوگا اور یہ جو definition ہوتی ہیں بہت سے بچے سے زبانی یاد رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے لحاظ سے اگر سمجھیں گے تو زیادہ بہتر ہے ہم نے یہاں پہ دو ٹرائنگلز بنائی ہیں اور دو ٹرائنگل کے اندر یہ median ہے اور یہ altitude ہے اب اتنی آپ کو صاف picture نظر نہیں آرہی ہوگی لیکن بنیادی طور میں median ہوتا گیا ہے وہ vertex سے نکلتا ہے اور سامنے والی سنٹر والی سائٹ پہ جا کے ٹچ ہو جائے ہے یعنی کہ اگر یہ اس کی لہن تا پاس ٹین یونیٹ ہو تو یہاں پہ 5 یہاں پہ 5 بیچ میں جا کے ٹچ کونٹیکٹ ہو جائے گا جوائنٹ ہو جائے گا اور 3 اگ پوائنٹ سے آپس میں کونکورینٹ کریں گے جسے کونکورینسی پوائنٹ کا جاتا ہے تو میڈین کا جو کونکورینسی پوائنٹ ہے وہ سینٹرائیڈ کہلاتا اور سینٹرائیڈ اس کا نام ہے جسے بچوں کے نام ہوتے تو جمیٹر کے اندر ہر چیز ہر لوکیشن ہر انداز میں کوئی نہ کوئی نام ہوتا اس پہ ہم جھگڑ نہیں سکتے صرف ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں سینٹرائیڈ بولنا کب ہے اور جیسے کہ میں نے کہا ایک تیر سے دو شکار تو اب ہم سے یہ پوچھی گئی لیکن ہم نے ایک ایک ہوتا ہے تو ایلٹی جیو کس طرح سے بنتے ہیں کہ ویٹ ایک سے نکل کے سامنے سائٹ سنٹر بے نہیں ترچ ہوتے بسکہ وہ 90 ڈگری بنا رہے ہوتے اور یہاں سے نکل گا سامنے سائٹ پہ 90 ڈگری بنائے گا اسی طرح یہاں سے نکل گے سامنے سائٹ پہ 90 ڈگری بنائے گا تو اس کا جو کونکورنسی پوائنٹ ہے یہ بھی کونکورنسی کہہ لائے گا لیکن یہ کونکورنسی پوائنٹ آپ کا آرثو سینٹر کہہ لائے گا دیکھا یہ گیا ہے کہ سینٹرائٹ تو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے لیکن آرثو سینٹر کو انہوں نے کبھی ریپیٹ نہیں کیا لیکن کسی لمحے بھی کر سکتے تو یہ دونوں آنے چاہیے اور اس سے پہلے ہم نے آپ سے ایک چیلنج کوشن کیا تھا کہ وہ کونسی ٹرائنگل ہے جس کے اندر میڈین اور میڈین اور آلٹی ٹیوٹ کا جو کونکورنسی پوائنٹ ہے وہ دونوں سیم ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس بنیادی طور پہ وہ ٹرائنگل کونسی ہوتی ہے تو وہ ٹرائنگل آپ کی ایکوال لیٹرال ٹرائنگل ہوتی ہے ایکوال لیٹرال ٹرائنگل کی تینوں سائیڈ برابر ہوتی ہیں تو جب یہ ورٹیکس سے نکل کے اپوزٹ سائیڈ پہ میڈ پہ اور سینٹر آر ایکوال ٹرائنگل ڈیش تو اس کا آنسر ایکوال لیٹرال ہوگا تو بھائی اس بار ہم نے ایک تیر سے دو نہیں تین شکار کی ہیں تو یہ تینوں باتیں آپ نے ذہن میں رکھ نہیں انشاءال آپ کو وائدہ ہوگا تو یہ تھی 2013 کی 1st mc ہم 2013 2nd mc پار ڈیم اور اس mc میں لکھا ہوا ہے کہ 3x مائنس 5y مائنس 15 is equal to 0 is the panel to the line آگے ڈیش ہے غالبت تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ 3x مائنس 5y مائنس 15 is equal to 0 کی جو پیل لائن ہے وہ کون سی ہوگی تو اگر ہم اس equation کو لکھیں 3x مائنس 5y مائنس 15 is equal to 0 تو ہمیں اس لائن کی وہ بنیادی جور پہ اس لائن کی وہ پیلم لائن پوچھ رہے ہیں وہ کونسی ہوگی اب بنیادی جور پہ اس میں اگر ہم سلوپ نکالیں تو تھوڑی ورکنگ ہو جاتی گیا لیکن سلوپ بنیادی دور پہ ہوتا گیا کہ اگر آپ ایک بات کو اور کریں گے a x کے ساتھ ہوتا ہے اور b y کے ساتھ ہوتا ہے اور c as a constant ہوتا ہے تو جب بھی ہم slow find out کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ a x ادھر چلے جاتا ہے اور b y دری جاتا ہے تو ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ چلیں ہم ایک مثال لے لیتے کہ اگر ہم ڈائریک کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس جو slope ہوگا وہ ہوگا آپ کے پاس minus a upon b اگر ہم اس equation سے دیکھیں تو چونکہ زیاد سی بات ہے b y ادھر ہوتا a x to minus a x minus c تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم slope find out کرتے ہیں تو b نیچے آتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے کہ next step میں minus a x upon b اور minus c upon b اب چونکہ line اس کے پیلل پوچھی گئی ہے تو ہمیں یہ ہی دیکھنا ہے کہ جو slope اس کا ہو گا وہ slope دوسری line کا بھی ہو نا چاہیے لیکن اگر یہاں پہ آپ direct کرتے تو اکر سے کریں گے وہ اکر کیا ہے کہ اگر بھائی اس line کا اگر آپ نے slow find کرنا ہے تو یہ minus 5 y ادھر سے ادھر چلے جائے گا میں چاہوں تو کر بھی دوں ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن MC کی اس کے اندر ذہانت یہ کہ آپ جو ہے جیسے آپ آگے جا کے انٹری ٹرس کی تیاری کریں گے تو وہ یہ ہی ہوگا کہ آپ کو دیکھتے ہی آنسر لانا ہے تو اگر اس ٹیکنیک کو دیکھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے لیکن اگر ہم اس طرح سے در رہے تو میرے کر گے بتائیں جیسے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کا سلو فائن آٹ کریں گے تو یہاں سے آپ تھری لے رو اور یہ ادھر سے رہ گیا اور ادھر جا گے وہ کون میں آئے گا تو کیا ہو جا گا فائد تو یہ ہو اور پھر اگر سٹیپ میں کیا کرو 3 اپون 5 کر نو جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسی طرح کی تھی اس کا سلوپ کیا رہا ہے 3 اپون 5 تو ہم نے ڈائریک بھی اسی طرح سے نکال گیا اب ہم چار option دی ہیں اور چار اگویشن ہیں اور دیکھنا کہ سلوپ یہی آرہا ہے اور یہ دیکھنا ہم نے یعنی بی کے ساتھ والا نمبر اور یعنی وائے کے ساتھ والا نمبر یعنی بی اور ایکس کے ساتھ والا نمبر یعنی کہ ا ان کا جہاں سلوپ یعنی اگر اسی فارم میں ایکویشن لکھی ہے تو ہم کیا کریں اس بی کو اوپر رکھتے ہوئے نیچے رکھتے ہوئے ا کو اوپر رکھتے ہوئے آنسر دیکھیں گے تو ہم بغیر آنسر دیکھیں یا بتائیں ہم اگر اس کے اوپر بات کریں تو یعنی کہ یہاں پہ ایسا نمبر آنا چاہیے چونکہ بات پیلنل کی ہو رہی ہے تو پیلنل کے اندر یہ نمبر اور یہ نمبر کہنے کا مطلب ہے کہ 3 5 اس انداز سے آنے چاہیے کہ کامل لینے کے بعد 3 اور 5 آج بہت سارے طریقے کار ہیں اب جیسے اس کے چار اوپشن ہے تو اس کا جو کریکٹ اوپشن ہے اب جیسے چار اوپشن ہے وہ مائنس 15 is equal to 0 پھر x minus y plus 15 is equal to 0 پھر 3 x plus y minus 15 is equal to 0 اور 6 x minus 10 y plus 15 is equal to 0 تو میرے حساب سے جو آج 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 اوپشن ہے وہ اس کا کریکٹ آنس ہے تو اس میں لکھا ہو 6 x اور 10 y اور اس سے ہمارا کوئی لینا دینا فیلال نہیں ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس میں 3 اوپر لکھ رہے ہیں 5 نیچے لکھ رہے ہیں تو 3 یہ ہے اور 5 ہے تو مائنس کا ہے لیکن کیا ہے چلو اگر آپ دونوں ایکویشن کا آرڈر سیم تو آپ یوں بھی کر سکتے ہو کہ یہ والا نمبر اوپر لکھ لو یہ والا نمبر نیچے لکھ لو چلو ایسے کر رہا تو اب یہ والی بات کہاں بن رہی ہے تو ہماری یہ آرست ایکویشن ہے اس میں اگر ہم اس کا سلوپ پتہ کرتے ہیں تو 6 اوپر آگیا نیچے مائنس رہنا آگیا تو اس کو اس سے کٹ کریں گے تو مائنس 3 اپن 5 یہ دونوں سلوپ آگیا تو یہ لائن جو ہے اس کے پیلل ہے تو لہذا کہنے کا مطلب ہے کہ بہت سی ٹیکنکس ہوتی ہیں اس سے فائنڈ آؤٹ کرنے کی اور ہم بنیادی طور میں جیسے جیسے ایم سی یوز آرہی ہے اور اس کو جو مطلب کے ہمیں بہتر ٹیکنکس نظر آرہی ہے اور یقینی طور پہ اس سے بہت آلہ ٹیکنکس ہوگی کیونکہ جیسے ہم انٹر کے بعد آگے انٹری ٹرس کے لیے جاتے تو وہاں ڈیچر تو دیکھتی ہی ڈائریک ہو سکتے ہیں کئی ایسے ہیں جو میری ویڈیوز کو دیکھنے مال وہ کہیں نہیں یہ تو اس سے بھی آسان طریقہ تھا یا یہ ایسا بھی ہو سکتا تھا تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لہذا کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی ایم سی کیوز ہو اس کا آنسر نکالنا آنا چاہیے ایک منٹ یا سوا منٹ اس سے کوئی ایشو نہیں ہوتا تو لہذا اب اس کی تو 2013 کی ہم ایم سی نمبر تھرڈ اس میں تھرڈ جو ایم سی آئی ہے جو چیپٹر نمبر ٹو اور تھری سے تعلق ہے کہ سلوپ آف وائی ایکس اس ڈیش تو بھائی یہ بات تو بلکل سمپل ہے کہ جو لائن کا وائی ایکس کے پہلل وائی سلوپ پوچھا جائے گا سلوپ آف وائی ایکس وائی ایکس یا وائی ایکس کے پہلل فیل تو وائی ایکس کہہ رہے تو یاد رکھیں کہ وائی ایکس کے اپنا یا اس کے تمام وائی ایکس کے پہلل لائنس کا سلوپ جو ہے وہ ان فائنیٹ ہوتا ہے جسے ہم وائی اپون زیرو بھی لکھ سکتے ہیں اور اسے ان فائنیٹ کا نشان بھی بنا کے لکھ سکتے ہیں تو لہذا یاد رہے کہ تمام لائنس جو وائی ایکس کے پہلل ہو یا وائی ایکس خود ہو اس کا سلوپ جب ایک لائن وائی ایکس ایکس کے درمیان نائنٹی ڈگری بن رہا ہوتا ہے تو سلوپ کا فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس لائنس ڈگو سٹو ٹین ٹیٹا تو یہاں پہ ٹین ٹیٹا کی جگہ جب ہم نائنٹی ڈگری لکھیں گے تو ہمارے پاس ان فائنیٹ آئے گا اور یاد رکھیں کہ وائی ایکس کا اور تمام وہ لائن جو وائی ایکس کے پہلل ہوتی ہیں اس کا سلوپ ہمیشہ ون اپون دیرو یا ان فائنیٹ ہوتا ہے لیکن اگر وہ ایکس ایکس سلوپ پوچھ ہے کیونکہ وہ ہی بات کہ ایک تیر سے دو شکار یا کے اندر اگر ایکس ایکس سلوپ کہیں تو وہ زیرو ہوتا ہے اب بھائی آپ سوچ رہے ہوں کہ میں زیرو بتا دیا لیکن نہ اس کا کوئی ماسٹر کونسپ میں کونسپ بتایا لیکن آنسر بتا دیا تو بھائی جس طرح کہ ہم نے ایم ٹین ٹیٹا میں نائنٹی ڈگری رکھا تھا ہمیشہ اس کے ادر فارمولا ہم ایکس ایکس سے ڈگری کو نوٹ کرتے ہیں تو اگر ایکس ایکس کے کوئی بھی لائن پیلل ہو تو اس کے درمیان زیرو ڈگری بنتی ہے تو فارمولا جو ہے ایم ٹین ٹیٹا ہوتا ہے اور ٹیٹا کی جگہ اگر ہم زیرو رکھیں تو آنسر زیرو آتا تو بہت سے بچوں کو کبھی میں نے پوچھا ہے کہ ایکس ایکس کے پیلل ہر لائن سلوپ کیا ہوتا ہے وہ کہتے زیرو اور وائی ایکس کے پیلل کیا ہوتا کیسے ہوتا سر یہ نہیں بتا تو عمومن ان کے جواب اس طرح سے ہوتے ہیں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے لگن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک چیز کو اگر آپ سمجھ لیائیں تو اس سے چار آپ کے کانسپ مزید کیلئے ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی last mcqc اور option دیکھ میں کیا لکھا ہوا zero one minus one اور infinite infinite کو دونوں طریقوں سے لکھ سکتے ہیں one upon zero بھی لکھ سکتے ہیں یہاں جیسے eight لکھا ہوتا ہے اور آپ اسے زمین پہ پھینک دیں اور اس کے اوپر برڈوزر تھوڑا سا حل کی نویت کا چنا دیں تو eight کی جو شکل بنتی ہے وہ infinite کی ذرح سے بنتی ہے تو لہٰذا یہ میں اچھے خاصی گرمی ہوتی ہے فین ہم نہیں چلا سکتے اور چلائیں تو پھر ہمارا لیکچر آپ تک صحیح نہیں پہنچ تھا اور بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جس میں بہتری لا سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ آپ کی دعائیں چاہیئیں ہیں تاکہ ہمیں اچھے سے اچھا مال کامیابی کا راز ہوگا تو سلسلہ کچھ اس طرح تھا کہ ہم ابھی 2015 14 اور 13 کو کور کر چکے ہیں پروگرم ہمارا مزید آگے بھی تھا لیکن جیسے کہ شازیب نے کہا زیادہ سے زیادہ کروائیں تو ویڈیو بہت ہی بڑی ہو جاتی ہے اس لی ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہمارے پاس 12 11 اور 10 یہ 3 یئر باقی جائیں جو ان قریب انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے لے آئیں گے پھر اس طرح یہ ہم ایک چپٹر نہیں پڑھا رہے ہیں ہم دو چپٹر پڑھا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چپٹر چلیں گے اور بنیادی طور میں اپنے چینل کو سٹارٹ کرتے وقت شروع میں یہی کہا تھا کہ اگر ہم سارے ہر چپٹر کو کور کریں گے تو یقینی طور میں سٹارٹنگ کے اندر چپٹر 2 پڑھتا ہے پھر 3 پڑھتا پھر 4 پڑھتا تو اگر سٹارٹنگ کے اندر جیسے کہ ہم نے پچھلے سالی تقریبا انہی دنوں میں چینل سٹارٹ کیا تھا لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ اپنی بھی مصروفیت بہت زیادہ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم نکالنا ذرا ایشیوز ہوتا ہے اور جیسے کہ کہا تھا کہ ہمارے چینل کا مقصد ہے کہ خاص پر وہ سٹوڈنٹ جو کہ کہیں ٹویشن نہیں پڑھ سکتے یا پھر پڑھتے بھی ہیں تو کچھ پرابلم ہیں تو ہم انہیں فائدہ دے سکیں اور ان کو کوشش کریں کہ ایسے کیا جائے کہ انہیں کوئی پرابلم نہ ہو لیکن دار سی بات ہے کہ یہ پہلا سال ہی ہمارا جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو ہمارے چینل کے بارے میں آپ اپنے عزیزوں کو اپنے دوستوں کو اپنے پڑھنے والوں کو سب کو بتائیں کیونکہ بنیادی طور پر میں نے پہلے بھی یہ بات کہ ہمارے جو سبسکرائبر ہوتے وہ ڈیوائیڈ ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ڈیوز لوگ اگر دیکھتے ہیں تو ڈیوز کم اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سبسکرائبر ہوتے ہیں وہ ڈیوز ہوتے ہیں ڈیوز 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 بنیادی طور پر مقصد ڈیوز آنے کا یہی ہوتا ہے کہ ہماری محنت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ رہی تو اس سلسلے میں یقینی طور پر ہمارے تعلیمی سسٹم میں جو بچے بہت دل سے پڑھتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں وہ ہی بچے ان چیزوں کی قدر بھی کرتے ہیں اور قدر کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے اچھے دوستوں سے بھی شیئر کرتے ہیں اور یقینی طور پر زیادہ سی بات ہے کہ جو ایڈیوکیشن کا چینل ہے وہ کوئی فنی ویڈیوز یا پھر اس طرح کا نہیں ہوتا زیادہ سی بچے اگر نائن کلاس میں تو سیکنڈ یر تک ہمارے چینل سے وہ جوڑا رہ سکتا سپورٹس کا بہت ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہماری محنت میں ہمیں تھوڑی سی خوشی ہو تو یہ ہم جو بھی محنت کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے کر رہے ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ اس محنت کے بیچھے ٹائم دینا اور جس طرح ریکارڈنگ کے اندر پورا ایک ویڈیو بناتے ہو ہے فور آورز ہمیں ایک ویڈیو کے اوپر یوز ہو جاتے ہیں اگر ہماری ویڈیو تھارٹی منٹس سے ون آورز تک کی پہنچ تی ہے تو لہٰذا یہ ٹوٹل کام مجھے خود کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ویڈیو میں نہیں بنا سکتا اور بہت سے لوگ کہتے ہیں شورٹ ویڈیو بنانی چاہیے تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب ہم کسی کوچنگ میں پڑھتے ہیں یا سکول میں پڑھتے ہیں تو وہاں تو شورٹ کا کانسپٹ نہیں ہوتا تو ایک چیز صحیح سمجھ 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 لیے ٹائم تو اور آج ہم نے تری ایئرز آپ کی خدمت میں ایم سی گیوز پیش کی اور تری ایئرز اس کے باقی ہیں جو مجھے آپ کو ایکسپلین کرنے ہے اور یہ بھی بتا دوں میں ایکسٹرا ایم سی گیوز بھی ساتھ ساتھ کروا رہا ہوں اور اس کا انداز تھوڑا سا لگ ہے جس میں میں نظر آؤں وہ آپ کا جو ہے وہ ٹونٹی یئر ہے اور جس میں میں نظر نہ ہوں میری آواز آئے تو سمجھ جائیں وہ ساری ایکسٹرا ایم سی گیوز ہیں تو سرشائد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی